اسلام علیکم دعاہ ناکیم عبد الرحمن میں ہوش آمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو ٹپس اور جس مغز کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے مغز کھیرے کا مغز اور یہ ایک ایسا مغز ہے جو آپ کے دماغ کو سب سے پہلے طاقت دینا شروع کرتا ہے یہ واحد مرض ہے اور یہ دماغ کے حوالے سے بہت مفید ہے یہ آپ کے دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اس کے بعد آپ کی آنکھوں کو پھر اس کے بعد آپ کو دل کو سکون دیتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا مغز ہے اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کے خون کی سیر چھو گی وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور دماغ کو آپ کے یہ بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے نظر پہ لئے یہ بہت بھی اچھی چیز ہے یہ جو مغز کھیرہ ہے کھیرے کا مغز ویسے بھی بہت اچھا کھیرہ ویسے بھی آپ استعمال کریں تو وہ بہت اچھا ہے اور مغز پھر اس سے زیادہ آپ کو پتانا اچھا ہوگا یہ جو ہے یہ کھیرے کے مغز ہیں یہ پڑے ہوئے اور ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ چھوٹی 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 چیزیں ہوتی ہیں عام عام چیزیں ان چیزوں کو ہم لوگ ignore کر دیتے ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن یہی چیزیں اتنی فائدے مند ہیں کہ اگر آپ ان کا استعمال کر لیں پندرہ سے بیچ دن یا ایک ماہ تو آپ کو کسی قسم کی دماغ کی کمزوری کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن نہیں ہم اس طرف توجہوں نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں یہ ایک عام سی چیز ہے اور یہ ایک سستی سی چیز ہے لیکن جو بھی جڑی بوٹیاں ایسے بھی سستی ہیں لیکن عام ہوتی ہیں لیکن ان کے فائدے بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ ان کا بندرہ بیس دن یا ایک ماہ سلسل کوئی بھی جڑی بوٹی ہے اس کا ایک ماہ سلسل لازمی استعمال کرنا چاہیے اگر آپ اس کا ایک ماہ سلسل استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو اپنا فائدہ بتانا شروع کر دیتی ہے یہ ایک ایسی چیزیں ہوتیں کیونکہ یہ نیچرل ہوتی ہے جو نیچرل ہی چیز ہوتی ہے جو ہربل چیز ہوتی ہے وہ آہستہ 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 آپ کے جسم کے اندر وہ سیٹ ہونا شروع جاتی ہے طاقت دینا شروع جاتی ہے اس کے افادیت آپ کمسوس ہونا شروع جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن جب یہ آپ کے جسم کے اندر ایک دفعہ سیٹ ہو جاتی ہے اس کی افادیت آپ کے اندر مل جاتی ہے اس چیز کی طاقت مل جاتی ہے تو وہ آپ کی طاقت جو ہوتی ہے وہ ساری امبر کام آتی ہے اور آپ دوسری میڈیسن کھانے سے گریز کریں اور یہ چیزیں جو عام ہوتی ہیں یہ عام نہیں ہیں یہ بہت خاص چیزیں ہیں انہیں کہاں آپ لازمی استعمال کریں یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور یہ آپ کے دماغ کے لئے بھی اس کے بیشمار فائدے ہیں نظر کے لئے بیشمار فائدے ہیں اور یہ آپ کے دماغ کو طاقت دیتی ہے نظر کو طاقت دیتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ دل کو آپ کے سکون دیتی ہے چھوٹی سی چیز ہے عام سی چیز ہے یہ آپ کو ہر پنسار سٹور سے مل جائے گی آپ اسے بات سانی لے سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ یہ آپ لیں اس کے مغز لیں اور اسے رات کو بگو دیں اور صبح اٹھ کے اس کا جو پانی ہو اس پانی کے اندر ہی آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے اس کے اندر چینی ڈال لیں دودھ ڈال لیں یہ آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا اگر نہ ڈالیں پانی نہ ڈالیں تو بہترین ہے کہ آپ اس کے اندر دودھ ڈال لیں دودھ ڈال کے ان کو گرینڈ کریں جو اس کا پانی ہو پانی آپ نے ضائع نہیں کرنا ہوئی ہے اور اس کے جو مغزوں وہ بھی اس کے اندر ہی تو ان کے اندر چینی ڈال کے وہ صبح ایک گلاس آپ یہ نہیں سمجھنے گئے یہ آپ کی سردائی بن جائے گی تو ایک گلاس فروزانہ صبح خالی پیڑس کا اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر آپ کا دماغ تیز سرین ہو جائے گا اور آپ کو کسی قسم کی دماغ کی کمزوری نہیں رہے گی اور آپ کی نظر کو بھی یہ تیز کرے گا اور آپ کی دل کو بھی یہ طاقت دے گا یہ چھوٹی سی چیز آپ ضرور استعمال کریں اور اس کا فائدہ پھر آپ دیکھیں ایک ماہ کے بعد آپ کو اس کا کتنا فائدہ ملتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کے نہ تو پیسے لگتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر آپ کا کوئی ٹائمز آیا ہوتا ہے لیکن دیکھیں کہ نہ آپ کے ٹائمز آیا ہوتا ہے نہ اس کے اندر آپ کے پیسے لگ رہے ہیں اور فائدہ آپ کو یہ دیکھو کتنا زیادہ دے رہی ہے تو یہ ٹپس جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ لازمی آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اگر آپ وہ لازمی استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ نہ سوچیں گے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو نہ ہونے والے تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہ دیسی اور ہرورج جڑی بوٹی ہے تو اس کا آپ کو 100% فائدہ ہی ہوگا تو اسے لازمی آپ استعمال کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ